اسلام علیکم وہ پینڈنگ تھے اور ابھی تک ریزلٹس انناؤنس نہیں ہو رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹسی سامنے منشن ہیں ان کے پیپرز بہت عرصہ پہلے ہوئے تھے مگر ان کے ریزلٹس پینڈنگ تھے بل آخر پنجاب پولیسرز کمیشن نے ان ریزلٹس کو آج انناؤنس کر دیا تو دوستو یہ کون کون سے ریزلٹس ہیں جو آج کی ڈیٹ میں یعنی کہ اٹھارہ مارچ دو ہزار اکیس کو آناؤنس ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچرار پولیٹیکل سائنس فی میل دوسرے نمبر پر لیکچرار پولیٹیکل سائنس فی میل تیسرے نمبر پر لیکچرار سائیکالوجی فی میل اور چوتھے نمبر پر لیکچرار سائیکالوجی میل ان چار سبجیکٹس کا جو ریزلٹ ہے یعنی کہ میل فی میل اگر ملائیں تو دو سبجیکٹس بنتے ہیں ان دو سبجیکٹس کا ریزلٹ بنجاب پولیسرز کمیشن نے آج مورخہ 18 مارچ 2021 کو اناؤنس کر دی ہے دوستو بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی اس ریزرٹ کا میں نے جو تجزیہ کیا ہے ان کے ریزرٹس پجاب پبلی سرویس کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے جو میں نے ان کا انیلسز کیا ہے تجزیہ کیا ہے اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پول سائنس فی میل جن میں سیڈز کی تعداد تھی پچاس اور اس میں دو سو انچاس کینڈیڈیٹس کو پاس کیا گیا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایک ریشو فائیو سے پاس کیا جاتا ہے کینڈیڈیٹس کو تو اگر ایک ریشو فائیو دیکھی جائے تو پولیٹیکل سائنس فی میل کے لیے دو سو پچاس سیڈز بنتی ہیں دو سو پچاس کینڈیڈیٹس کو پاس کیا جانا تھا تو یہاں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پول سائنس فی میل کا جو ریزلٹ رہا ہے وہ چالیس چالیس رہا ہے کیونکہ ایک سیڈ اگر پچاس سیڈز جو ہیں پچاس کے کورسپونڈنگ دو سو پچاس کینڈیڈیٹس کو پاس کیا جانا تھا دو سو انچاس کو پاس کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں مطلوبہ کینڈیڈیٹس نہیں مل سکے جو کہ پاس ہوں لہٰذا میریٹ جو ہے وہ چالیس پر روکنا پڑ گیا اس کے بعد دوستو ایک اور سبجیکٹ کا بھی میں نے تجزیہ کیا ہے وہ ہیں لیکچرار سائیکالوجی فی میل اس میں ٹوٹل سیڈز جو ہیں وہ ہیں ساٹھ اور دو سو پچانوے کینڈیڈیٹس کو پاس کیا گیا ہے دو سو اگر ون ریشو فائیو والا فارمولا یہاں پر بھی اپلائی کیا جائے تو یہ ساٹھ کو فائیو سے ملٹیپلائی کریں تو تین سو کینڈیڈیٹس بنتے ہیں جن کو پاس کیا جانا تھا مگر یہاں پر بھی دو سو پچانوے کینڈیڈیٹس کو پاس کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کینڈیڈیٹس پورے نہیں ہوئے اگر کینڈیڈیٹس پورے ہو جاتے تو وہ بنتے تین سو لہذا پنجاب پبلیس ریز کمیشن کو یہ ریزلٹ جو یہ جو ریزلٹ ہے یہ بھی چالیس کے میریٹ پر روکنا پڑا میرے انیلسیز کے مطابق میرے تجزیہ کے مطابق پولیٹیکل سائنس فی میل کا جو میریٹ بنا ہے وہ فوٹی بنا ہے اور اسی طرح سے لیکچرار سائیکالوجی فی میل کا جو میریٹ بنا ہے وہ بھی فوٹی بنا ہے میں نے جو تجزیہ کیا ہے وہ ریزلٹس کو دیکھ کر کینڈیڈیٹس جو پاس کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ٹوٹل تداد اور ون ریشو والے فارمولے کے مطابق میرے انیلسیز کیا ہے یہ تو دوستو ایسے تمام دوست جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو آپ اسے لائک کر لیں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس تجزیہ سے اور آج کی جو اپ ڈیٹ ہے پنجاب پولی سرویس کمیشن سے متعلق آپ اس سے بڑی خوشی محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایک بار پھر ریزلٹس ڈیکلیئر کرنے کا کم از کم سلسلہ تو شروع ہوا اب لیکچرار ایڈوکیشن اور اس کے علاوہ جو پینڈنگ ریزلٹس ہیں ان کو بھی امید پیدا ہو جانی چاہیے کہ ان کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی جلد ڈیکلیئر ہو سکتا ہے جی تو دوستو نیکسٹ اپ ڈیٹ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ